السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل مٹن یخنی پلاؤ تو ٹائمز آیا کیے بغیر ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی یخنی ریڈی کر لیں گے میں نے ایک کلو مٹن لیا ہے اور اسے ککر میں ڈال دیا ہے پھر اس میں ٹو ٹی سپون سونف کے اور ٹو ٹو ٹی سپون ہی زیرہ اور ثابت سکھا دھنیا شامل کرنا ہے اس کے بعد دو سے تین ٹکڑے سینامن کے دو بڑی الائچی اور دو سے تین سبز الائچی ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اسی طرح دو بادیان کے پھول دو چھوٹے ٹکڑے جاویتری اور ایک پیس جائفل کا ایڈ کر دینا ہے پھر ایک چھوٹے سائز کا پیاز دینا ہے اور اس کے موٹے موٹے پیس کر کے شامل کر دینے ہیں دو ریڈ ڈرائیڈ چلیز ایڈ کر دیں اور دو سے تین ہی گرین چلیز اس میں شامل کر دیں ایک سے دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا اور ایک پورا بل بلسن کا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بھر کے اس میں ہم نمک کا ڈال دیں گے اور تقریباً تین کپ اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے ایک سے دو دفعہ ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ سارے انگریڈینٹس ٹالنے سے ہماری یخنی بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل بنے گی اب کوکر کا ڈھکن بند کر کے اس کی ویسل کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم نے بلو ہونے دینا ہے آپ نے چیک کر لینا ہے مٹن تقریباً ایٹی پرسنٹ کوک ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہماری یخنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں سے گارلک جو بلب ہے اس میں سے کلوف کو سیپرٹ کر لیں گے اس طرح اس کو ہم ایک سے دو دفعہ ہلائیں گے تو سارے کلوفز باہر آ جائیں گے مٹن کو ہم نے سیپرٹ کر لینا ہے جتنی بھی مٹن کے پیسیز ہیں ان کو ہم باہر نکال لیں گے اور یخنی کو سٹرین کر لیں گے اور اس کو سیپرٹ رکھ لیں گے اب ہم پلاؤ کی تیاری کرتے ہیں میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے اور اس میں تین سے چار میڈیم سائز کے پیاز سلائز کر کے ایڈ کر دیئے ہیں پیازوں کو ہم نے لائٹ پرون ہونے تک فرائے کرنا ہے بہت زیادہ اس کا ڈاک کلر ہم نے نہیں کرنا اس کا وائٹ وائٹ کلر ہی اچھا بنتا ہے پلاؤ کا یہ دیکھیں لئے ہمارے پیاز لائٹ برون ہو رہے ہیں اب ہم اس میں مٹن ایڈ کر دیں گے مٹن کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے ان پیازوں کے ساتھ فرائے کر لینا ہے اس طرح بوٹیاں ہماری ٹوٹیں گی نہیں ہمارا مٹن فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹوٹی سپون بھر کے درک لسن اور گرین چھلی کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے مٹن کے ساتھ مٹن فلاو دقیبا ہر گھر میں بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے پھر میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹوٹماتر لے کر اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اس کو بھی اسی مٹن میں شامل کر دیا ہے اب ہم سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں میں نے چار کپ چاول لیے ہیں تو اس میں فور ٹی سپون ہی سالٹ جائے گا میں نے ون ٹی سپون جخنی میں ایڈ کیا تھا اور تھری ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے ٹو ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اور دو سے تین ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ پورڈر شامل کیا ہے ایکسٹر سپائسز نہیں ڈالنے ہیں اور جخنی کا اپنا ہی فلیور بہت اچھا ہے اور اسی میں ہی چاولوں کو پکانا ہے پھر میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کر کے ان کو بھون لیا ہے تاکہ مسالوں کا کچھاپن دور ہو جائے جب مٹن کا آئل سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی کی کوانٹریٹی چاولوں کے ایکارڈنگ ہوتی ہے اگر آپ نے زیادہ دیر بھی گوئے ہیں تو کم پانی جائے گا اور اس کے علاوہ نئے چاولوں کے لیے بھی کم پانی چاہیے ہوتا ہے سٹینڈر جو ہے چار کپ کے لیے آٹھ کپ پانی جائے گا لیکن میں اس میں سیون کپ پانی ڈالوں گی میرے پاس چکن سٹاک جو ہے یعنی کہ جخنی وہ تین کپ تھی اور میں نے چار کپ پانی آٹ کر لیا ہے اس کو کور کر دیں اور بوائل ہونے تک پکنے دیں جب یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس میں چاول شامل کر دیں میں نے تیس منٹ پہلے چاول بھگو کے رکھ دیا تھے آپ اپنے چاولوں کی کوالیٹی کی ایکارڈنگ ان کو بھگو سکتے ہیں اگر نئے چاول ہیں تو ان کو زیادہ دیر بھگونے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ایک سے دو دفعہ مکس کر لیں اور کور کر کے اس کو پکنے دیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ اس میں اناف پانی موجود ہے اور اس کو ایک سے دو دفعہ ہلا لیں میرے چاولوں میں پانی اناف کوانٹریٹی میں موجود ہے میں اس کو دوبارہ کور کر کے رکھ دوں گی جب اس کے بابل برنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کو دم دے دیں گے میں نے فائل پیپر اوپر رکھا ہے آپ کوئی بھی دسترخان یا کسی بھی کپڑے کی بدست سے اس کو دم دے سکتی ہیں پانچ منٹ کے بعد آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور مزید پانچ سے دس منٹ کے لئے ویٹ کرنا ہے اور اس کا پھر ڈھکن اٹھانا ہے پھر آپ اس میں گرین چیلیز ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کوکنگ کے دوران بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا زبردست مٹن پلاؤ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے چاول بہت ہی کھلے کھلے اور مزے کے بنے ہیں اس مٹن پلاؤ کا بہت ہی اچھا فلیور ہوتا ہے کہ آپ اسے بغیر کسی چیز کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ